بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ تمہارے جذبوں کی جواب میں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گا میں نے تم سے طلب کیا کیا ہے بس تم مجھے اپنی خدمت کرنے سے مت روکا کرو میں نے بے بسی سے ایک طویل سانس لی ان سب باتوں سے مجھے کوفت ہوئی تھی بگر میں اس کا دل بھی نہیں توڑ سکتا تھا ٹھیک ہے سونیاں آئندہ نہیں روکوں گا وہ مارے خوشی کے اوچھل کر بیٹھ گئی تمہارے پیر دبا دو اس نے کہا میں نے بڑی مشکل سے خود کو انکار کرنے سے روکا ضرورت تو نہیں محسوس ہو رہی لیکن اگر تمہارا جی چاہ رہا ہے تو دبا دو وہ یوں پیر دبانے بیٹھ گئی جیسے اس کی زندگی کا مقصدی یہ رہا ہو مجھے اس سے پیر دبوانا بہت برا لگ رہا تھا مگر مجبوری تھی سونیاں کچھ دیر بعد میں نے اسے پکارا کیا بات ہے علی اس نے جواب تو دیا مگر اس کے ہاتھ نہیں رکے ناشتے کا کیا بنے گا سونیاں کیا یہاں کھانے کا کچھ سامان موجود ہے اوہو مجھے تو خیال ہی نہیں رہا تھا کہ صبح کے وقت ناشتہ کیا جاتا ہے میں ابھی دکان سے ناشتے کا سامان لے کر آتی ہوں میں نے اسے روکا نہیں اس کے ساتھ نچلی مندل پر آیا اس نے اپنا پرس سمالا ٹوکری اٹھائی اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی میں دروازہ بند کر کے اوپری مندل کی طرف جکٹا جب تک وہ گیٹ تک پہنچی بے خواب گاہ میں واپس آ چکا تھا میں نے گھڑکی کا پردہ ذرا سرکا کر باہر کا جائزہ لیا بیری نظریں سامنے والے بنگلے کے گیٹ پر مرکوز دی سونیاں کے باہر نکلنے کے ایک منٹ کی اندر اندر سامنے والے بنگلے کے گیٹ سے بھی ایک شخص برامد ہوا وہ مقامی معلوم ہوتا تھا اور اپنے علیے سے ملازم نہیں نظر آتا تھا اس کے آتھ میں ایک ٹوکری تھی اور وہ بھی اسی سیمت میں گیا تھا جدر سونیاں گئی تھی پولیس والے کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے معلوم نہیں اب وہاں ان کی موجودگی کا جواز گیا تھا سونیاں کی وفسی میں کوئی پندرہ منٹ لگے میں سڑک پر نظریں جمعے وہی کھڑا رہا اور میں نے اس شخص کو دوبارہ دیکھا جو سونیاں کے پیچھے گیا تھا اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ سامنے والے بنگلے سے مستقل نم پر نظر رکھی جا رہی تھی جیسے ہی ہم سے کوئی بنگلے سے باہر نکلتا اس کا تاقب شروع کر دیا جاتا میں نے تفہیمی انداز میں سر کے جمبش دی اور نیچے کچھن میں پہنچ گیا سونیاں بہت سی چیزیں اٹھا لائی تھی کیا یہاں مستقیل قیام پذیر ہونے کا ارادہ ہے میں نے اتنی چیزیں دیکھ کر حیرت سے کہا دراصل مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ناشتے میں کیا پسند کرتے ہو اس لیے میں بہت سی چیزیں لے آئی میں ہر حال میں گزارا کرنے کا عادی ہوں ناشتہ نہ ملے تو بھی کام چلتا ہے جب میں یہ چیزیں خرید رہی تھی تو جانتے ہو میرے دل میں کیا خیال آیا میں نے سوچا میری عامدنی تو ایک ہی قسم کی ہے معلوم نہیں تم میں ایسے پیسو سے کچھ کھانا پسند کرو یا نہ کرو وہ خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگی یوں جیسے میرے جواب پر اس کی زندگی کا دارو مدارو اس کی بات سن کر میرا دل کٹ کر رہا گیا اس کا ذریعہ عامدنی برا تھا مگر اسے اس بات کا بربور احساس تھا دنیا ایسے لوگوں سے بری پڑی ہے جن کے ذرائع عامدنی ناجائز ہیں مگر کون اپنی عامدنی کے بارے میں اتنا حساس ہوتا ہے لوگ رشوتیں بھی لیتے ہیں دوسروں کا حق بھی مار لیتے ہیں جوہے کے اڈے بھی چلاتے ہیں منشیات کا کاروبار کرتے ہیں مگر کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کی عامدنی ناجائز ہے کوٹیاں اور بنگلیں یوں ہی تو نہیں بن جاتے ان کے پیچھے کم مت کم استحصال کا انصر ضرور کارفرما ہوتا ہے استحصال جو بددرین لانت ہے مگر ان تمام ناجائز ذرائع پر صرف ظاہری چمک دمک آئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہوتا بلکہ دلیلیں بھی ہوتی ہیں ہر غلط کام کو جائز قرار دیا جاتا ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کی کوئی نہیں سنتا طاقت پر کبھی غلط نہیں کہتا اور کمزور کی کوئی بات بھی درست نہیں ہوتی اگر ایسی بات ہوتی تو میں جاتے وقت تمہیں پیسے دے دیتا میں نے کوشش کی تھی کہ میرے لہجے سے کچھ ظاہر نہ ہونے پائے میں نے یہ بھی سوچا تھا سونیا نے سر جھکا کر کہا لیکن پھر خیال آیا ممکن ہے تمہارے پاس پیسے ہی نہ ہو زبانی کہنے سے شاید تمہیں یقین نہ آئے میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالتے ہوئے کہا خود دیکھ لو کہ میرے پاس رقم ہے یا نہیں اتنے بہت سے نوٹ دیکھ کر اس کی آنکہ ہیرس سے پھیل گئی میں خوش نصیب ہوں کہ ایک امیر آدمی میرا مہمان ہے خوش نصیب تو میں ہوں جسے ایک عظیم خاتون کا بیمان بننے کا شر فاصل ہوا میں نے کہا اور وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی کسی کسی وقت یوں لگتا ہے جیسے تم بس دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دیتے ہو ہاں جیسے ابھی میں یہ کہنے والا ہوں کیونکہ انا سائل سمندر پر ناشتہ کیا جائے بہت امدہ خیال ہے میں سینڈوئی تیار کیے لیتی ہوں کافی تھرماس میں بھر لیں گے اور اب بگر ہم جائیں کہ کیسے وہ جو کار تم نے کھڑی دیکھی تھی آگر ہمارے مذبان کس بقصد کے لیے چھوڑ گئے بگر اس کی چاب بھی کہاں ہیں سونیا نے گبرا کر کہا اور پھر کسی دوسرے کی کار جب میں ساتھ ہوں تو اس قسم کی باتیں نہ سوچا کرو یہ سب سوچنا بیرا کام ہے لیکن علی یہاں تو پولیس کی وجہ سے ہم محفوظ بھی ہیں کسی سنسان جگہ جائیں گے تو ہمارے دشمن وار کر جائیں گے میں نے کہا نا کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں یہ تمام باتیں مجھ پر چھوڑ دو تم تو بس خموشی سے میرے کہنے پر عمل کرتی رو بیو سے کیا بتاتا کہ میرا تو مقصد ہی یہی ہے کئی لوگوں سے کسی کھلے مقام پر تصادم ہو میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ انہیں روشنی میں لانے کے بعد کیفرے گردار تک پہنچا ہوں گا روشنی میں تو خیر وہ آئی چکے تھے اب کیفرے گردار کو پہنچانا باقی رہ گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کام جس قدر جلد ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے اگر میں اس شخص کی آواز نہ پیچان لیتا تو اتنی جلد بازی کا مضائرہ نہ کرتا مگرہ میرے لیے ایک علمے کے واسطے بھی پیچھے ہٹ کے بیٹھنا مشکل تھا اگر میں نے اس کو شناکت نہ کر لیا ہوتا تو ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کوئی موقع پا کر یا رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامنے والے بنگلے میں گھسنے کی کوشش ضرور کرتا مگرہ میرے اندر اتنا خطرناک قدم اٹھانے کی عمت نہیں رہ گئی تھی خطرہ تو خیر کھری جگہ میں بھی ہوتا تھا بگر بہت کم ہوتا اور میں تھوڑا بہت خطرہ تو موری لے سکتا تھا تم ناشتہ کرو میں ذرا تھا نال ہوں میں نے سونیا سے کہا اور پھر میں نے کپڑے تلاش کرنے کی مہم شروع کر دی ایک علماری میں مجھے اپنے سائز کے کپڑے مل گئے میں نے آ کر اور کپڑے بدل کر باہر نکلا تو سونیا غائب تھی کافی تلاش کرنے کے بعد وہ ایک غسل خانے میں دریافت ہوئی تم یہاں گیا کر رہی ہو سونیا میں نے دروادہ پیٹ کر کہا میں سارے گھر میں تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوں سونیا نے بادروم کا دروادہ کھول دیا اس نے بھی نہا کر کپڑے تبدیل کر لیا تھے میں نہ نہا تھی کیا میرا بھی تو علیہ تباہ ہو رہا تھا تباہ تو خیر نہیں ہو رہا تھا لیکن خیر اب تو تمہیں جو کرنا تھا کر چکی وگر تم نے کھمال کر دیا سارے کام اتنی جلدی کر لگے چند منٹ کا تو کام تھا اس نے اپنے بال جٹکتے ہوئے کہا بس اب چند منٹ میں ڈرائر سے بال خوش کر لوں گی دس منٹ بعد ہم گاڑی میں بیٹھے سائل سمندر کی طرف جا رہے تھے سونیا میرے برابر بیٹھی تھی اور میں گاڑی چلا رہا تھا وہ بے حد خوش تھی اسے کیا معلوم تھا کہ ایک کار ہمارا تعاقب کر رہی ہے سڑکوں پر ٹریفیک زیادہ نہیں تھا مگر میں دیمی رفتار سے کار ڈرائیو کر رہا تھا سونیا بہت خوش تھی اور میں چاہتا تھا کہ کوئی انگامہ شروع ہونے سے قبل وہ زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہو لے میرا خیال تھا کہ اس وقت سائل سمندر پر مکمل ویرانی چھائی ہوئی ہوگی مگر ایسا نہیں تھا سائل کے ساتھ بنے ہوئے باز ہٹ آباد بھی نظر آ رہے تھے کیا خیال ہے سونیا سمندر پر چلیں یا کسی ہٹ کو وقتی مسکن بنا لے اس وقت ریت میں نہانے کا موڑ نہیں کسی خالی ہٹ کے اکمی برامدے میں بیٹھ جاتے ہیں بہلے اس بات میں ساری لائے اور ایک خالی مگر خوبصورت ہٹ کے سامنے گاڑی روک دی کئی قریبی سے ہٹ کا چوکی دار آ گیا اس نے کچھ کہا تو نہیں مگر میں سمجھ گیا کہ وہی اس ہٹ کا چوکی دار ہے اس نے بہت تھوڑے سے پیسو کے عیوض ہٹ کھولنا منظور کر لیا پیسے برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی سونیا نے آہستہ سے کہا تھوڑی دیر کے لیے تو ہم کہیں بھی بیٹھ سکتے تھے جن پیسوں کے عیوض کچھ یادگار لمحات مجسر آ رہے ہوں وہ پیسے کبھی برباد نہیں ہوتے اگر یہی بات تھی تو تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا آگر میں تمہاری مذبان ہوں لیکن میرا جی چاہا کہ تمہاری خوشیوں میں میرا بھی تو تھوڑا بہت حصہ ہو وہ خوشی سے کھل اٹھی میں کئی بار یہاں آ چکی ہوں مگر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آج میں پہلی بار یہاں آئی ہوں دیکھو ہر چیز کتنی نکری نکری لگ رہی ہے کسی بھی خوفناک وقت سے گزرنے کے بعد ایسا ہی محسوس ہوتا ہے ایسی باتیں کر کے مزا کرا کرا مت کرو وہ برا مان کر بولی آج سے پہلے میں مسنوعی دنیا میں رہ رہی تھی لیکن یہ تمہارا پرخلوص جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہر چیز نئی رہی معلوم ہو رہی ہے میں انس پڑا مجھے نہیں معلوم میں نے کہا مجھے تو تم اتنی نکری نکری لگ رہی ہو کہ کسی اور طرف توجہ دینے کی فرصت بھی نہیں مل رہی وہ ایک دم مداس ہوگی تم تو ایسی باتیں مت کرو علی اس نے سر جکا کر کہا کیوں کیا میں نے کوئی غلط بات کہا دی میں نے گھوڑا کر پوچھا معلوم نہیں تم کب جدا ہو جاؤ اگر تم مجھ سے ایسی باتیں کرو گے تو تم سے بچھڑنے کے بعد میرا جینا محال ہو جائے گا بس مجھے اپنے طور پر خوش ہو لینے دو بیرے ہونٹ سختی سے بیچ گئے بیرے دین کے پردے پر یکے بعد دیگرے ان تمام لڑکیوں کی تصویریں ابری جو پیشاور نہیں تھی بگر انہوں نے اپنے آپ کو تھالی میں سجا کر میرے سامنے پیش کیا تھا اس لڑکی نے جو پیشاور تھی ایسی تمام لڑکیوں کو مات دے دی تھی وہ کالگر ہوتے ہوئے بھی معصوم تھی کم از کم مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں اسے کسی قسم کا الزام دے سکوں اس کے کردار پر شبہ کر سکوں ہم نے فولڈنگ چیرز اکبی برامدے میں نکال لی تھی اور یہ ساری گفتگو وہی ہوئی تھی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ٹینڈیچ بھی کھاتے جا رہے تھے ہم نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا اور کافی پھی اس کے بعد سونیا نے اپنی فولڈنگ چیر میری کرسی کے بلکل برابر بچھائی اور میرے شانے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کر لی میری نگاہیں سامنے سمندر پر جمع ہوئی تھی ابھی تک تاکب کندگان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا جیسے ہی میں نے ان کے بارے میں سوچا وہ مجھے نظر آگئے وہ دو افراد تھے ایک کو میں نے پہچان لیا یہ وہی تھا جس نے سونیا کا تاکب کیا تھا دونوں افراد میں بڑے غور سے دیکھتے ہوئے گزرے وہ مقامی ہی نظر آتے تھے بگر یہ ضروری نہیں تھا ان کا تعلق کسی اور ملک سے بھی ہو سکتا تھا ان کے میری طرف دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ میری سورت ذہن نشین کر لینا چاہتے ہو میں نے ان کی طرف خصوصی توجہ نہیں دی تھی بگر میں پوری طرح ہوشیار تھا میں نے کار میں چار افراد کو دیکھا تھا بگر اس وقت صرف دو افراد سامنے سے گزرے تھے باقی دو نگرانی کرنے کے لیے کسی اور سمت میں رہے ہوں گے مجھے ان کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی یہ تو تیہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی خاص وجہ سے بیری شخصیت کی طرف سے مشکوک ہو گئے ہیں اور جب تک میری اصلیت معلوم نہیں کر لیں گے مجھے کوئی نقصان پنچانے سے گریز کریں گے آرتر کی خوابگاہ کے دروازے پر نظر آنے والے پوریسرار نشان کا مہممہ کسی حد تک حل ہو چکا تھا اس حال کرنے میں دو عوامل نمائیاں تھے ایک وہ جملہ جو فون پر مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر تم آئی کو ون اور او کو زیرو کہنے لگو تو ہم تمہارا کیا بگاڑ لیں گے اور دوسری وہ ٹیلی فون کال تھی جو میں نے کی تھی اس شخص کی اصل آواز نے بہت سی گرے کھول دی تھی بیسونیا کے ساتھ دوپیر تک سائل سمندر پر رہا اس کے بعد ہم واپس آ گئے ان لوگوں نے صرف ہمارا تاقب کرنے پر ایک تفاہ کیا تھا بالوم نے ان کے ذہنوں میں کیا تھا ہم واپس پہنچے تو پتا چلا کہ پولیس مایوس ہو کر واپس جا چکی ہے چونکہ ہم دونوں نے ڈٹ کر ناشتہ کیا تھا اس لیے کھانے کی گنجائش نہیں بچی تھی نیند بھی عمل آور ہو رہی تھی اس لیے ہم نے سونے کا فیصلہ کر لیا مگر سونے سے قبل ہی پھر فون آ گیا بینرنسی پر اٹھایا دوسری طرف وہی شخص تھا ناشتہ تو گھر پر بھی کیا جا سکتا تھا اس کے لیے سائل زمندر پر جانے کی کیا ضرورت تھی دوسری طرف سے کہا گیا تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنی خال میں رہنے کی کوشش کرو میں نے برا سا مو بنا کر کہا اور فون بند کر دیا سونیاں سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکی تھی میں نے کمرے سے جانا چاہا تو اس نے آواز دے کر روک لیا کہاں جا رہے ہو اس نے پوچھا اس بیڈ روم میں تو تم سوگی میں دوسرے بیڈ روم میں چلا جاتا ہوں کچھ آن دے کے دشمنوں کے خطرے کے پیشے نظر کیا میں تنہا سو سکوں گی اس نے آنکھیں نکالیں میں مٹی کا بنا ہوئے انسان ہوں سونیاں اور میرے سینے میں بھی دل دڑکتا ہے وہی دل جس میں جذبات پرورش پاتے ہیں میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکوں گا بیکار باتیں مت کرو خیالات اگر پاکیتا ہوں تو کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی شیطان لوگوں کو ایسی باتوں کے ذریعے گمراہ کیا کرتا ہے میں نے کہا میں کہہ رہی ہوں فضول باتیں مت کرو اس نے مجھے کھینچ کر بیڈ پر گرایا پھر بیرے پیر سے جوتے موزے اتارے اور پھر بیرے برابر آ کر لیٹ گی آج رات ہم رائل کلم میں کھانا کھائیں گے سونیا نے میرے کان میں سرگوشی کی وہاں تمہارے جاننے والے بہت ہوں گے پھر بیری وجہ سے تمہارا نقصان بھی ہو سکتا ہے تم ساتھ ہوگے تو پھر کسی اور کی کیا حقیقت ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد مجھے نیند آگئی آنکھلی تو مغرب ہونے والی تھی سونیا مجھ سے پہلی بیدار ہو چکی تھی مجھے اٹھتے دیکھ کر خود بھی اٹھ گئی تم چاہو تو نہا کر نیچے آ جاؤ میں اتنی دیر میں چاہے بنا لیتی ہوں رات نو بجے کے بعد سونیا کے ساتھ رائل کلب جانے کے لیے نکلا اس بار ہمارے تاکب میں دو کاریں تھی اور دونوں اسی بنگلے سے بنامد ہوئی تھی سڑکوں پر اندیرہ ہونے کے باعث انہیں یہ خوف ہوگا کہ کہیں میں فرار نہ ہو جاؤں اس لیے ایک کار آگے چل رہی تھی اور دوسری کار پیچھے تھی دونوں کاریں زیادہ فاصلے پر نہیں تھی شاید اب وہ لوگ بھی میرے تاکب کو خفیہ نہیں رکھنا چاہتے تھے شاید وہ آج رات ہی ڈراب سین کر دینا چاہتے تھے میرے انٹوں پر ایک پوری سرار مذکرات پھیل گئی دیکھنا یہ تھا کہ ڈراب سین کس کے حق میں ہوتا ہے رائل کلب کی عمارت قدیم و جدید کا حسین امتداش ثابت ہوئی کار پارکنگ کے لیے وسیع عریض آہاتہ تھا جہاں دیرے کے باوجود فرش پر پڑی ہوئی سفید لکیریں نظر آ رہی تھی کلب کی عمارت کی بیرونی دیواریں سرخ پتر کی تھی اور اسے اسپین کے مشہور تاریخی محل الحمرہ کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا کلب میں داخلے کے لیے سونیا نے جو رکم ادا کی اسے دیکھ کر ہی میرے ہوش اڑ گئے مجھے یہ اندادہ نہیں تھا کہ وہ میری اتنی مہنگی دعوت کرے گی پھر مجھے یہ بھی عیرت ہوئی کہ سونیا روزانہ اس کلب میں داخلے کی اخراجات کس طرح برداشت کرتی ہوگی آخر یہ سوال میرے لبوں پر آ ہی گیا میری بات سن کر سونیا انس پڑی تم نے شاید غور نہیں کیا میں نے ایک ہی ٹکٹ خریدا ہے اس لیے کہ میں یہاں کی مستقل ممبر ہوں کلب نے مجھے ازازی رکنیت دے رکھی ہے بہت سے لوگ صرف میری وجہ سے یہاں آتے ہیں اگر میں کئی اور جانے لگوں تو وہ بھی وہی جانے لگیں گے سونیا مجھے مرکزی آل میں لے گئی اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی مرکزی آل کسی کعبہ خانے کا سا مندر پیش کر رہا تھا وسیع و عریض حال کی بیشتر میزیں آباد تھی ائر کنڈیشن ہونے کے باوجود وہاں سگلٹوں کا دعا بڑا ہوا تھا تقریبا ہر شخص کے آتھ میں یا اس کے سامنے بیز پر شراب کے جام موجود تھے بیزوں کے درمیان ایک حسین رکاسہ تھرکتی پھر رہی تھی رنگ و نور کا ایک توفان تھا جسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ قوم گزشتہ سات سال کی طویل عرصے سے حالت جنگ میں ہے باہر بلیک اوٹ ہے اور جنگ بسرا کے نوا تک آ چکی ہے تم تو کہہ رہی تھی کہ کاروبار مندہ ہے میں نے سونیا سے کہا یہاں تو بڑی رونک نظر آ رہی ہے یہ سب تو زبردستی کی باتیں ہیں اصل رونکیں تو کب کی دم توڑ چکی ہیں سونیا نے کسی مناسب میز کی تلاش میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا بے مادرت چاہتا ہوں سونیا یہاں نہیں بیٹھ سکوں گا ان خرافات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم ڈائننگ آل میں چلے چلتے ہیں سونیا نے کہا اور ہم ڈائننگ آل کی طرف چلے گئے رائل کلب کا ڈائننگ آل بھی بہت شاندار تھا مگر یہ دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا کہ وہاں بھی کچھ میزوں پر شراب کے جام موجود تھے اور لوگ چسکیاں لے رہے تھے بیری سمجھ میں نہیں آیا کہ جس قوم کی عیاشی اس سنتا کو پہنچی ہوئی ہو وہ کوئی بڑی جنگ کی اس طرح لڑ سکتی ہے میں نے دروازے کے نزدی کی ایک میز منتخب کی اور سونیا کے ساتھ اس پر جا بیٹھا کئی لوگ نے ہاتھ اٹھا کر سونیا کو اپنی طور متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر اس نے انہیں یوں نظر انداز کر دیا جیسے انہیں دیکھا ہی نہ ہو آج تم ان لوگوں کو نظر انداز کر لیو لیکن بعد میں یہ چیز تمہارے لیے نقصان دے ثابت ہوگی یہ میرے سوچنے کی باتیں ہیں سونیا نے میری نکل اتاری جب تک تم میرے ساتھوں ان باتوں کو مجھ پر چھوڑ دو اچھا اچھا میں نے ساری لا کر کہا اور انس پڑا میری زیادہ تر توجہ اس بات پر تھی کہ اپنے دشمنوں کو پہچان لوں ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آیا تھا یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ وہ لوگ اندر آنے کی ذہمت گوارہ کریں گے یا نہیں کلب میں داخلے کا ٹکٹ بہت مہنگا تھا اس لیے بیرا خیال یہی تھا کہ وہ بائر ہی رکھ کر ہمارا انتظار کریں گے ویٹر نے مینیو ہمارے سامنے لا کر رکھی اور میں مینیو کا جائزہ لینے لگا مینی تو وقتوں کے مطابق کھانے بہت مہنگے تھے تم چاہو تو اپنی پسان سے بھی کوئی چیز مانگا سکتی ہو سونیا نے کہا لیکن اصل آرڈر میں دوں گی اس طرح تم مجھے ذہمت سے بچا لوگی میں نے مسکرا کر کہا میں ایک چیز بھی اپنی مردی سے نہیں مانگاؤں گا سونیا نے لمبا چوڑا آرڈر نوٹ کرایا یہ تم نے کیا کیا سونیا ویٹر کے جانے کے بعد میں نے کہا واپسی میں تمہارے پرس میں کچھ بچے گا بھی یا نہیں میں کبھی فضول خرچی نہیں کرتی علی سونیا بھولی بس آج جی چاہ رہا ہے اور پیسو کی فکر مت کرو میں دو چار روز مزید ایسی عیاشیاں کر سکتی ہوں تم نے شراب کا آرڈر نہیں دیا بیلس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اوہ کیا تم پیتے ہو اس نے گڑ بڑا کر پوچھا نہیں مجھے شراب سے نفرت ہے بیری بات سن کر سونیا نے سکون کی سانس لی بیرا بھی یہی خیال تھا اس لیے میں نے تم سے نہیں پوچھا میں خود اسے پسند نہیں کرتی مگر اپنے کرم فرماؤں کی اسرار پر پینی پڑتی ہے اس نے نظریں جھکا لی اس وقت ڈائنگال کے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا اس نے دروازے پر روک کر پورے حال پر ایک تائرانہ نظر ڈالی مجھے دیکھ کر اس کے چیرے پر اچمنان کی جلکیاں دکھائی دی تھی میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن اس کی اس سرکت سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کا تعلق دشمن گروپ سے ہے وہ شخص یوں واپس چلا گیا جیسے کسی کی تلاش میں آیا تھا اور وہ نظر نہیں آیا کیا سلومی بھی یہاں موجود ہوگی دفدن میں نے سونیا سے پوچھا مرکزی حال میں وہ مجھے نظر آئی تھی سونیا نے جواب دیا مگر تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو میں نے سوچا جب یہاں آئی گیا ہوں تو لگے آتوں سے بھی دیکھتا چلو نہیں تمہیں اس جمیلے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے اب تمہیں اس جمیلے میں پڑھ چکا اور تمہارا ارادہ تبدیل کر دینے سے میرا ارادہ تو تبدیل ہونے سے رہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے تم سے اس کا ذکر کر دیا تھا کیا تم میری غلطی کو درگزر نہیں کر سکتے تم جہتی کیا ہو میں نے سونیا سے پوچھا بگر اس نے اس شخص کو دیکھ لیا تھا جو چینل میں قبل مجھے دیکھ کر گیا تھا اب اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا ان دونوں نے ہمارے دائیں جانے والی میز سنبھال لی تھی میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم اس سے علجنے کے موڑ میں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا خیال دل سے نکال دو میری کمزوری ہے کہ اگر مجھے کسی کام سے روکنے کی کوشش کی جائے تو اسے ضرور کرتا ہوں میں نے مضبوط لہج میں کہا چونکہ میں نے اسے نمٹنے کا ارادہ کر لیا ہے اس لیے اب میرا بعد رہنا ناممکن ہے تم اسے نہیں جانتے علی سونیا مزدریب ہوگی وہ خود تو کچھ بھی نہیں کرتی مگر جن لوگوں سے اس کے خاص مراسم ہیں وہ بہت خطرناک ہیں تم تو میرا اشتیاق بڑھا رہی ہو میں نے مشکرہ کر کہا اب تو میں اسے ضرور دیکھوں گا میں محسوس کر رہا تھا کہ برابر والی مید پر موجود دونوں افراد ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں سونیا تو چپ ہو گئی تھی مگر اس کے چیرے پر تشویش کے سائے پھیل گئے تھے میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دیان بٹھانے کی کوشش کی مگر اس کا اضطراب دور نہ ہو سکا کھانے کے بعد میں نے اسے مرکزی آل میں چلنے کی فرمائش کی تو اس کی اضطرابی کیفیت میں اضافہ ہو گیا پہلے ہی تمہارے پیچھے کچھ نامعلوم لوگ لگے ہوئے ایسے میں تم کیوں کسی اور الجن کو گلے لگا رہے ہو میرے دشمن بہت فضول ثابت ہو رہے ہیں میں نے بلاند آواز میں کہا اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کچھ جاندار لوگوں سے دشمنی مول لی جائے زندگی بہت بے کیف ہو گئی ہے چلو اٹھو ڈائننگ آل کے دروازے سے نکلتے وقت میں نے ان دونوں کے بھی اٹھتے دیکھا غالباً وہ مجھے نظروں سے ہو جلے نہیں ہونے دینا چاہتے تھے میں ان سے نمڑنے کی تدبیروں پر غور کرنے لگا مجھے ایک وعدہ کرو علی برکتی آل میں داخل ہونے سے قبل سونیا نے مجھ سے کہا کم از کم اس وقت تم اس سے نہیں ہلچو گے تم خواہ مخواہ گھبر آ رہی ہو میں تو صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں کچھ کرنے نہ کرنے کے بارے میں میں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا وہ جو آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ہے اس کا نام سلومی ہے سونیا نے مجھے آنکھ کے اشارے سے بتایا لگ رہا تھا لمبا ترنگا اور مضبوط ہاتھ پیروں والا اس کا امدہ لباس بھی اس کی اصل شخصیت کی پردہ پوشی کرنے میں ناکام تھا بل سونیا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کی نزدیکی میز پر پہنچ گیا سونیا وہاں بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی بگر زیادہ دین انکار کر کے دوسروں کی نظروں میں آنے سے بھی گریزہ تھی اور اسی وجہ سے بیرا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئی تھی ٹیبل پر بیٹھتے کے بعد میں نے سلومی کو غور سے دیکھا وہ بہت زیادہ اسی تو نہیں تھی بگر اس میں سیکس اپیل بہت زیادہ تھی چیرے کا نقوش کچھ عجیب سے تھے جنہیں دیکھ کر میرے دین میں کسی بلی کا تصور ابر رہا تھا اس کی نیلی آنکہ اس تصور کو مزید پختہ کر رہی تھی وہ ٹیبل پر جکی اپنے ساتھی سے مہوے گفتگو تھی اس کا ساتھی بھی باتیں کرنے میں مگن تھا میری نظریں ان دونوں پر ہی جمی ہوئی تھی کچھ دیر بعد باتیں کرتے کرتے اس نے نگاہ اٹھائی اس کی نگاہ سیدھی سونیا پر پڑی تھی میں نے اسے چوکتے دیکھا سونیا نروس دکھائی دینے لگی تھی اپنے ساتھی کو چونکتے دیکھ کر سلومی نے بھی سونیا کی طرف دیکھا میں نے دیکھا کہ سونیا پر نگاہ پڑھتے ہی سلومی تن کر بیٹھ گئی اسے دیکھ کر یہ گماہ ہوتا تھا جیسے کوئی بلی اپنے شکار پر جست لگانے کے لیے بلکل تیار ہو سونیا بری طرح نروس ہو گی تھی سلومی اب ہونٹ بیچ کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی اور ہماری ٹیبل کی طرف آ رہی تھی اس کے ساتھ ہی نے بھی اس کی تقلید کی تھی میں ان دونوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا بگر میری آنکھوں میں تمس کر تھا ان دونوں نے ہماری اجازت کے بغیر کرسیاں کھینچی اور بیٹھ گئے میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر آئندہ تجھے یہاں دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا سلومی غرائی تیری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی تم نے رائل قلب کی بڑی تعریفیں کی تھی میں نے سونیا سے کہا لیکن یہاں تو بڑے بدتہذیب لوگ آتے ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ دوسروں کی مید پر بیٹھنے سے قبل اجازت طلب کی جاتی ہے تو تم ہو اس کے نئے یار شاید اس نے تمہیں ادنان عباسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اس کا اشارہ اپنے ساتھی کی طرف تھا بتایا تھا میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہہ رہی تھی ادنان عباسی بڑی سکیل ڈش کا نام ہے بگر میں نے کہا پرواں مت کرو میرا آدمہ بہت مضبوط ہے تمیز سے بات کرو اس بار خاکان عباسی گر رہایا تھا ورنہ تمہارے دانت میدے میں بھی اتر سکتے ہیں سونیا تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس ڈش کو کھانے سے دانت میدے بھی بھی اتر سکتے ہیں میں نے برا مان جانے والے انداز میں کہا کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مجھے اپنے دانت کس قدر عزیز ہیں تم کو انتائی بے وکوف آدمی معلوم ہوتی ہو جانتے ہو اگر مجھ سے الجو گئے تو اس کا انجام کیا ہوگا میں آپ کو کیا جانوں آپ نے تو ابھی تک اپنا تعریف بھی نہیں کرایا اس شہر میں میرے جوئے کے کئی اڈے چلتے ہیں سینگڑوں گنڈے میرے ملازم ہیں اوفو آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں جناب میں نے بڑے پر جوش انداز میں کہا مجھے آپ ہی جیسے آدمی کی تلاش تھی اس وقت اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو فوراں یہاں سے رکھ ست ہو جاؤ ادنان نے دمکی امید لہج میں کہا ونہ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے نہیں مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے جناب میں جا رہا ہوں سونیا کے چہرے پر زردی چھاگی تھی یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نے چھوڑ لیا اس میں اتنی طاقت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ میری اس سرکت پر اتجاج ہی کر سکتی میں کسی کی طرف دیکھے بغیر رنگ و نور کے اس سیلاب سے باہر نکل آیا کلب کے گیٹ سے باہر نکلنے سے قبل میں نے کلب کے ایک ملازم کو اپنے ہمرا لے لیا تھا پانچ دینار کے عوض وہ میرا ایک چھوٹا سا کام کرنے پر راضی ہو گیا اس ملازم کے ساتھ میں کار تک پہنچا میرے دشمن بھی باہر نکل آئے تھے میں نے کار کا دروازہ کھولا اور بلاند آواز میں اس ملازم سے پوچھا آرے وہ تینوں کہاں گئے معلوم نہیں صاحب ملازم نے میرا بتائے ہوئے جواب دھورایا وہ آپ کے ساتھ ہی گئے تھے ہدیرے میں معلوم نہیں کہاں رک گئے جاؤ جلدی سے جا کر انہیں بیجو وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے ملازم چلا گیا اور میں کار کا دروازہ بند کر کے کار کے نزدیک ہی ٹیل نے لگا میرے دشمن اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے مجھے اندازہ تھا کہ انہوں نے سونیا سمیت مجھے آغوا کرنے کا پروگرام بنایا ہوگا اور کچھ عجب نہیں تاکہ اس مقصد کے لیے کوئی شخص میری کار کی اکمی نشست پر چھپا بھی ہو بیٹھلتے ٹیلتے غیر محسوس طریقے پر دور سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا بگر میری توجہ کار کی جانی بھی مرکوز تھی تار کا اکمی نشست کا دروازہ کھلا اور پھر باعث کی بند کر دیا گیا میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنے فاصلے سے یہ مندر نہیں دیکھ سکتا تھا بگر میری تو تمام در توجہ اس طرف تھی گویا میرا اندازہ درست تھا جو شخص اس مقصد کے لیے اکمی نشست پر چھپا تھا وہ فرار ہو گیا تھا آخر میرے ساتھ جانے کے لیے تین اور افراد جو آنے والے تھے ایسے میں بیرے اگواہ کا منصوبہ دھرا رہا جاتا مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ لوگ ایسی کوئی عرکت کرنے سے گریز کریں گے جس سے وہ خود کسی کی نظروں میں آئے لہذا لادم تھا کہ وہ یہاں کسی انگامہ آرائی سے گریز کریں گے کچھ دیر بعد میں نے ادنان اور سلموی کو اس سالم میں کلب کے دروازے سے نکلتے دیکھا کہ سونیا ان کے درمیان تھی اور دونوں نے اسے سہارا دے رکھا تھا سونیا چل گیا رہی تھی گسٹ رہی تھی بیتو اس کی حالت یہ دیکھ چکا تھا اس واسطے میرے لئے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ سونیا اس سال کو کس وجہ سے پہنچی گیا انہوں نے سونیا کو اپنی کار کی اکبی نشست پر پھینکا پھر سلمی نے بھی اکبی نشست سنبھال لی اور خاکان خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا بری گاڑی اور نان کی گاڑی کے اکم میں ہی کلب کے گیٹ سے دیکھ لی تھی اور بیری گاڑی کے پیچھے دو گاڑیاں اور تھی جو شروعی سے بیرے تاکم میں رہی تھی بسرے کی سڑکوں پر چاروں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی شہر کے اس فیشنیبی علاقے میں پہنچ گئی جہاں دو آزار گل سے کم کے کوئی کوٹھی نہیں تھی میں نے ادران کی کار کو ایک کوٹھی میں داخل ہوتے دیکھا اور اپنی گاڑی آگے نکال لے گیا میں نے کار کی رفتار میں اضافہ کر دیا ایک طویل چکر کاٹ کر میں ادران کی کوٹھی کی اکبی سمت پہنچ گیا اس سمت میں بھی سڑک تھی بگر آگے جا کر بند ہو جاتی تھی اس لیے یہاں ٹریفک نہیں چلتا تھا میں نے ایک جگہ کار رک دی اپنے تاقب گندگان کو میں نے یک سر نظر انداز کر دیا تھا جن کی کاریں میں نے گلی کے نکڑ تک آتے دیکھی تھی کار لاک کرنے کے بعد میں ادران کی کوٹھی کی کمپونڈ وال کی طرف بڑھا کمپونڈ وال سے اندر کودنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا رات ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی تھی اس لیے چاند بھی نہیں نکلا تھا اور کمپونڈ میں گہرا اندھیرہ چھایا ہوا تھا میرے پیروں ترے نرم نرم گھاس تھی اور اکم میں دیوار کے ساتھ پودے اگے ہوئے تھے ادھر ادھر دیکھ کر اتمنان کرنے کے بعد میں سیدھا کھڑا ہو گیا بگر اسی لمحے میں نے ایک خوفناک سرگوشی سنی اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ گولی مار دی جائے گی ادھر ادھر کے منگلے میں گھسنے کی سزا موت ہے میں سن ہو کر رہا گیا بگر ہاتھ تو مجھے اٹھانے ہی پڑے میں تو یہاں سونیوں کو ادھر اباسی کے چنگل سے دکاننے آیا تھا بگر خود پھنس گیا تھا میں یہ دالا لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے دمکی دینے والا شخص تنہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اندھیرے کی وجہ سے ویسے بھی کچھ دیکھنا مشکل تھا اور وہاں تو گاز کے علاوہ اکم میں پودے بھی تھے پسے مندر میں اگر تارو بھرا آسمان ہوتا تب بھی کچھ نظر آ جاتا مگر اس گہرے پسے مندر کے باعث کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا وہ شخص میرے اکم میں تھا اور غالباً پودوں کے درمیان چھوپا ہوا تھا اس لیے میں اسے دیکھ نہیں سکا تھا یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جس جگہ میں کودا وہیں ایک معافظ چھپا ہوا تھا یقین ہے دنان عباسی نے اپنی افاظت کا برپور بندوبست کر رکھا ہوگا جس قسم کا وہ آدمی تھا اور جیسے پیشے سے وابستہ تھا اس میں تو افاظت کا بندوبست کرنا ہی پڑتا ہے دشمنیاں چلتی ہیں اور ایک دوسرے کا خون پانی کی طرح بہات دیا جاتا ہے ادنان کے بھی کچھ دشمن رہے ہوں گے جن کی طرف سے اسے خطرہ لاحق ہوگا اور جس شخص کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو وہ ایک معافظ پر تکیہ نہیں کر سکتا کمپونڈ میں جگہ جگہ محافظ ہوں گی اس کی علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا تھا زبیر ذرا اس کی تلاشی تو لو اس شخص کی آواز آئی اور میت طویل سانس لے کر رہ گیا گویا وہ تنہا نہیں تھا اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی موجود تھا زبیر نامی شخص نے آگے بڑھ کر میری تلاشی لی وہ پشت کی جانب سے میرے نزدیک آیا تھا اور اس نے بڑی اتیاز سے سر سے پیر تک میرے جسم اور جیبوں کو تھپ تھپا کر اتمنان کر لیا تھا میں نے اس مرلے پر حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا دوسرے شخص کی آواز سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کی سمت میں کھڑا ہے اس لیے جیسے ہی زبیر میری تلاشی لے کر پیچھے ہٹنے لگا میں برکی صورت سے پلٹا اور میں نے اسے دونوں آتوں سے جکڑ کر پوری قوت سے اس جانب پھینکا جہاں دوسرا محافظ موجود تھا دونوں میں سے ایک کو بھی سوچنے سمجھنے کی مولت نہیں مل سکی تھی دونوں ایک دوسرے سے ہلج کر پودوں کے درمیان گرے اور میں نے بڑی تیزی سے ان پر چھلانگ لگا دی دوسرا شخص زبیر کے نیچے دبا ہوا تھا میں نے زبیر کے سر پر نپی تلی ضرب لگائی یہ لازمی طور پر بے ہوش کر دینے والی ضرب تھی ضرب میں نے سیدھے ہاتھ سے لگائی تھی اور الٹے ہاتھ سے دوسرے شخص کے اس ہاتھ کو جکڑ لیا تھا جس میں پسٹل تھا زبیر کے نیچے دبا ہونے کے باعث اس شخص کو نہ تو فائر کرنے کا موقع مل سکا اور نہ ہی وہ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں تھا وہ اس چکر میں تھا کہ کسی طرح زبیر کو اپنے اوپر سے ہٹا دے دوسری طرف وہ پسٹول پر اپنا قبضہ بھی بڑے قرار رکھنا چاہتا تھا میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا مجھے تو اس کے ہاتھ سے پسٹل چھیننا تھا اور بس اس کام کے لیے ہم میرے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے تھے زبیر تو ایک ہی ضرب میں بےوش ہو گیا تھا مجھے پسٹل چھیننے سے قبل اس کے موں پر دو چار زبردست قسم کے مکے مارے اس کے ہلک سے کرائیں ضرور نکلیں بگر وہ چیخہ نہیں غالباً اسے اندازہ تھا کہ اگر اس نے چیخ مارنے کی کوشش کی تو اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے گا ظاہر ہے کہ وہ ایک جرائم پیچا شخص تھا اچھی طرح جانتا تھا کہ کی سرکت کا چاہ نتیجہ برامت ہو سکتا ہے اس کی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں نے اس کے پسٹل بردار ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی ضربات سے کچلنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پسٹل پر اس کی گریپس ٹھیلی پڑ گئی میں نے اس سے پسٹل چھیننا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ زبیر کے نیچے دبا ہولے ہولے کرا رہا تھا اس کی آواز سے گہرا کرب ظاہر ہو رہا تھا اس نے دونوں آتوں سے اپنا موت دبا لیا اور اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے اور ہم میرے کہے بغیر اپنی مردی سے حرکت نہیں کرے گا زبیر کو اپنے اوپر سے اٹھاؤ اور اٹھ کر بیٹھ جاؤ میں نے اس کے سر کے پاس پہنچ کر بیٹھ سوئے کہا پسٹل میں نے اس کی کنپٹی سے لگا دیا تھا اگر آواز نکالنے کی کوشش کی تو گولی مارنگا اس نے کوشش کر کے زبیر کو ایک طرف لڑکایا میں کھڑا ہو گیا تھا اس نے بجائے بیٹھنے کے میری دونوں ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لی اور میں پشت کے بال گیر پڑا مجھے اس سے اتنی جورت مدی کی توقع نہیں تھی میں تو سمع رہا تھا کہ اس کی جتنی مرمت ہو چکی ہے وہ بہت کافی ہے بگر اس کی سرکل سے اندازہ ہوا کہ اس میں ابھی کس بل باقی ہے اور ابھی اسے اچھی خاصی خاطر توازے کی ضرورت ہے حملہ جو کہ اس نے کیا تھا اس لیے اس کی طرف سے پورتی کا مظاہرہ ہونا قدرتی بات تھی میں نے تو خیر گرتے ہی پسٹول چھوڑ دیا تھا بگر مجھے دچکہ ضرور لگا تھا اس نے مجھے گراتے ہی تیزی سے اٹھ کر مجھ پر چھلانگ لگائی اس کے خیال میں مجھے چھاپ لینے کا نادر موقع تھا بگر افسوس کے اس کے اور بیرے درمیان میری دونوں ٹانگیں خائل ہو گئی تھی جنہیں میں نے سکیڑ دیا تھا اور اب میرے گھٹنے پیٹ سے لگے ہوئے تھے قبل اس کے کہ وہ مجھ تک پہنچ پاتا میں نے دونوں پیر پوری قوت سے اس کی طرف اچھا لے اس کا پورا ودن میرے اچھا لے ہوئے پیروں پر گرا تھا لتیجہ یہ ہوا کہ سینے پر پڑنے والی ذرم اتنی شدید ہو گئی کہ یقیناً اس کے سینے پر خیامت گزر گئی ہو گئی جو میرے پیروں کا حدف بنا تھا اس کے ہلک سے انتائی کر اب ناک قسم کی کرا خارج ہوئی اس بار آواز زیادہ تیز تھی میں نے پسٹل اٹھایا اور بڑی تیزی سے رینگتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا وہ اپنا سینہ پکڑ کر دورہ ہو رہا تھا اور تکلیف کی شدت سے عجیب ہی حالت تھی اس کی میں نے پسٹول دوبارہ اس کے سر سے لگا دیا زندگی عزیز ہے تو ساکت ہو جاؤ میں نے غرہ کر کھا اب کوئی عرکت کی تو ذرہ ریائت نہیں کروں گا کیا بات ہے حسین کوٹی کی طرف سے آواز آئی ابھی میں نے کسی قسم کی آواز سنی تھی وہ شاید کوئی اور محافظ تھا جو اسی طرف آ رہا تھا اسے اپنے قریب بلاؤ میں نے اس کے کان میں سفاکانہ سرگوشی کی لیکن اس طرح کہ اسے بلکل بھی شبہ نہ ہونے پائے ورنہ تمہاری زندگی کی خیر نہیں ہوگی